سب سے پہلے یہ بتائیں جس طریقے سے آپ کو یہاں پہ بلٹ لگی تو آپ کیا کہیں گے آپ نے کیا تکلیف محسوس کی کوئی تکلیف محسوس نہیں کی ہے کیونکہ اس وقت اتنا سب کچھ جو ہوا فکر تھی خان صاحب کی اور ہم لوگ جب نیچے ہو گئے تو اس کے بعد پھر جا ہسپیٹل گئے وزیر آباد تو جب انسان کو تازہ ہو تو اس کو محسوس نہیں ہو رہا ہوتا تو ایسا ہی ہوا کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی اور بعد میں پھر انجیکشن وغیرہ لگ گیا اور پھر یہاں آکے سٹیچز لگئے بعد میں لیکن بلٹ بہت زیادہ نکلا تھا لیکن یہ ہے کہ کوئی خاص نہیں اللہ تعالی نے بڑا کرم کیا ہر لحاظ سے میں تم خوش ہوں کہ اللہ تعالی نے موجزہ ہی ہوا ہے کیونکہ جس طرح سے برسٹ ہوا اور سارا اس میں بچ جانا اللہ کا بس یہ دل بڑا خوش تھا اس وقت کہ اللہ تعالی نے بڑا کرم کیا یہ فیلنگ تھی یقین کیجئے ایسی فیلنگ تھی کہ بڑا دل خوش تھا کہ اللہ تعالی اتنا بڑا موجزہ ہو گیا اللہ تعالی کا بڑا عیسان مند ہے ہم اللہ آپ کو زندگی دے اور خان صاحب کے بارے میں بتائیں خان صاحب کیسے خان صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے بلکہ وہ ایکسائٹڈ ہیں کہ جیسے ہی وہ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے دوبارہ کنٹینر پھر وہیں سے چلے گا جہاں پہ رکا تھا اور لانگ مارچ اسلام آباد جائے گا اب ہم کو کیا میسج دیں گے عوام کو یہ ہی کہ ہم نے اس ملک کے لیے ٹٹ کے کھڑا ہونا ہے اور نکلنا ہے اس ملک کی خاطر نکلنا ہے اور ہم جب تک کہ قاتلوں سے اور جو ملک پہ یہ جو مسلط کیے گئے ہیں جو غریب کے دشمن ہیں جب تک ان سے نجات حاصل نہیں کر لیتے اور حقیقی آزادی حاصل نہیں کر لیتے تب تک ہماری پروٹیسٹ جاری رہے گی اچھا میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آپ جو سپیچ کرتے ہیں جس طریقے سے خان صاحب کو ویلکم کرتے ہیں تو آپ کا کافی ہاتھ ہے اس میں کہ آپ ہم تمام عوام کا بلڈ جو ہے نا وہ بڑا آپ کی سپیچ سے پر جوش ہو جاتا ہے اس کے لیے کیا کہیں گے یہ تو آپ لوگوں کی محبت ہے اور جو سامنے لوگ ہوتے ہیں اور جس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں تو پھر بہت زیادہ جوش آ جاتا ہے ورنہ مہرے میں خاص بات کوئی نہیں ہے ایسی یہ کوئی بھی انسان کر سکتا ہے اس طرح سے بس آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں دن ہو یا رات ہو ہر وقت اپنی پارٹی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ابھی زلفی بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر کیا کہیں گے سب سے پہلے تو خان صاحب کا بتائیں کہ وہ کیسے ہیں کیونکہ عوام اس وقت ابھی تک بے چہن ہیں پریشان ہیں ظاہر ہے اتنا بڑا لیڈر ہے ہمارا اور ہمارا فخر ہے ان کی لیے کیا کہیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چار گولیوں کے بعد بھی جس طریقے سے شاید ان نے کیا اٹھارہ گھنٹے آرام کیا ہو شاید اس سے بھی کم اور پھر بیکٹو بزنس اور بیکٹو جو ان کے انقلاب ہے اور ایسے لیڈرز ہر روز نہیں آتے آپ پوری دنیا اٹھا کے دیکھیں تو خان صاحب جیسا لیڈر بہت کم ہیں اور اس میں جب پوری دنیا جو سب سے افسوسنا بات ہے کہ پوری دنیا پریشیٹ یہ کرتی ہے کہ عمران خان جیسا لیڈر ہے اور ہم خود اور کئی چند لوگ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارے پاس کتنا بڑا لیڈر ہے لیکن جتنا بڑا لیڈر ہوتا ہے اتنے بڑے تشمن ہوتے ہیں اچھا اس کے علاوہ میں یہ پوچھوں گی کہ پہلے تو صرف پاکستان کی بات تھی اس کے بعد پھر ہمارے تمام مسلم ممالک کی بات تھی اب خان صاحب پوری دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں کرکٹ کے حساب سے تو شروع سے پسند کیے جاتے تھے لیکن پولٹیکل وے میں جو اس طریقے سے ان کی ابھی دنیا میں لوگوں کی محبت ہے تو اس کے لیے کیا کہیں گے دیکھیں خان صاحب ہمیشہ پاکستان کی پیچان تھے پہلے دن سے انشاءاللہ آخری دن تا اور انہوں نے کرکٹ کی دنیا میں تو کرکٹنگ میں انہیں اپنا بہت بڑا مقام اس کے لیے بیس پلیئرز، آل راونڈرز، کیپٹنز لیکن اس سے بڑھ کے وہ ایک سپیشل کیپٹن تھے یا ایک سپیشل کرکٹر تھے چاہے تھئرڈ امپائرین کے حوالے سے ہو یا چاہے ان کا جنرل ڈیمینہ ہو کہ کیا فیر ہے کیا نہیں ہے کرکٹ کے حوالے سے یا ایک جنٹلمن سپورٹس میں وہ سب کو پتا تھا کہ ایک کرکٹ سے بہت بڑے ہیں جب یہ کرکٹ بھی کھیلتے تھے ان کے سارے جو گریٹس تھے ویو رچز لے لیں، این بوثم لے لیں باقی سارے آلن بورڈر سب سٹیو وہ سب جانتے تھے کہ خان صاحب کرکٹ کھیلتے ہوئے بھی ان کو پتا تھا کہ ایک کرکٹ سے بہت بڑے ہیں تو انہوں نے وہاں سے پھر ان کی سٹارڈم ان کا سلیبیٹی ازم جو بھی آپ بولیں ان کا وہ بڑھتا گیا اور فائنلی ان کی دیسٹینیشن پولٹکس ہوئی اور پولٹکس میں بھی انہیں بلکل سٹرگل کر کے ان کا سارا سٹارڈم لیتے ہوئے بھی سٹرگل کرتے جہاں آج جو وہ پہنچے ہیں میرا نہیں خیال کہ کبھی شباز سوائے قائد اعظم محمد علی جنہ کے بعد کسی نے کوئی ایسا لیڈر کبھی دیکھا تو ہر ارینہ میں جو بھی گراؤنڈ ہو پاکستان یا کرکٹ کا ہمیشہ سب سے بڑے وہ پائے گئے ہیں چاہے وہ ان کے مخالف بھی ہوں ابھی نوان شریف مجھے پتا ہے جب وہ گھر پہ بیٹھتا ہے وہ سوچتا ہے کہ کاش میں عمران خان ہوتا چاہے کرکٹ کے وقت تھا یا سیاست میں اس کا ایک سی مقصد ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان بن جاؤں تو کوئی بھی نہیں بن سکتا ابھی خان صاحب کا کیا میسیج ہے عوام کے لیے کہ جب خان صاحب کو چار گولیاں بھی لگی تھی وہ کنٹینئر کے باہر آئے تھے ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اوپر سنائپرز یا ایک اور کوئی بیٹھا ہوا ہے گولی مارنے کے لیے پھر بھی ان نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے تھے آپ لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے ان کے حوصلوں کو کچھ نہیں ہوتا لیکن خان صاحب ہمیشہ آپ لوگوں کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے ہمیشہ اپنے اپنی پوری تاریخ چلاتے ہیں تو ابھی صرف چند دنوں کی بات ہے جب تک خان صاحب اپنے دو پاؤں پر انشاءاللہ چلنے نہ لگے تب تک حوصلے آپ لوگوں نے بلند بھی کرنے اور ان کا جو حکم ہے وہ بھی ماننا ہے چاری رکھنے جو بھی اوڈر ہر بندے کو ہر ظلے کو ہر تحصیل کو دیا گیا وہ پوری طریقے سے نبھانا ہے یہ نہیں سمجھنا کہ خان صاحب کو نظر نہیں آرہا یا آج نہیں کرتا کل کر لوں گا یا پرسو کر لوں گا نہیں آپ نے ہر انسان نے عمران خان بننا ہے جب تک عمران خان ہسپتال سے نہ نکلے اچھا ایک اور کوئسٹن یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے اور ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کوکٹیل تھی آپ کہہ سکتے ہیں دشمن ہمیشہ ایک نہیں ہوتا جو دشمن اکیلے آتا ہے اور ایک ہوتا ہے وہ بھی دلیر ہوتا ہے اور یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ سب کے سب کمزور بھی ہیں اور ڈھر پوک بھی ہیں تو دشمن اس میں بہت زیادہ ہیں کمزوری ہیں اس میں بہت زیادہ ہیں بہت ضروری ہے کہ اس وقت اس وقت جب انکوائری ہوتی ہے ایک چیز بھول جائیں کہ میں پی ٹی آئیک ہوں تو میں بائیسٹ ہوں گا کہ خان صاحب یہ نام لے لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اندر ہیں یہ بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھول جائیں لیکن اگر میرے پہ رنگ روڈ کی بھی انکوائری ہوئی تو اخلاقی طور پہ جو سکھایا جاتا ہے کہ آپ اس وقت استیفہ دیں جب تک انکوائری ختم نہ ہو ہم نے جیڈیشل کمیشن اور جیڈیشل انکوائری مانگی ہے چیف جسٹس سے آپ اس کوائری کے اندر ہیں جس انسان کو چار گولیاں لگی ہیں اس انسان نے آپ کا نام لیا ہے تو اخلاقی طور پہ جس کے اندر تھوڑا سا بھی ضمیر ہو وہ کہے گا کہ میں اس میں ضمل نہیں ہوں میرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے تو جب تک سپریم کورٹ مجھے کلین چٹ نہیں دیتی میں اپنے عوضے سے سسپنشن لے لیتا ہوں ٹائم آف لے لیتا ہوں استیفہ دے لیتا ہوں چاہیے ٹیمپری بھی ہو اگر آپ کلیر ہو جائیں سو بس میلہو واپس آئیں لیکن جب تک آپ کلیر نہیں ہو اگر آپ میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہے تو خدارہ خودی استیفہ دے دیں اس سے پہلے کہ آپ آم نکالیں تینکیو سر اس وقت ہم ابھی تک شوکت خانم ہسپیٹل پہ موجود ہیں اور ہمارے کچھ خان صاحب سے وہ بچے بھی ملنے آئیں جو بڑا جنوم کی حد تک ان سے محبت رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ محمد علی موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں وہ کہاں سے آئیں وہ کیا کہیں گے اسلام علیکم میں میں عمران خان صاحب کا لٹل سولجر ہوں اور جس طرح مطلب فیصل جعوید بھائی ہو گئے اسد عمر انکل یہ سارے ہو گئے نا جس طرح یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کنٹینر پر چڑے ہوتے ہیں نا اور فیصل جعوید صاحب تو پہلے کہتے ہیں کہ پاکستان کی آن وہ سب جو کہتے ہیں اتنا کچھ کہتے ہیں مجھے تو یہ آدمی نہیں اچھا جو وہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں عمران خان صاحب اگر کنٹینر پر آ رہے ہونا اللہ انہیں زندگی دے وہ تب تک اللہ کرے ان کی زندگی رہے جب تک میں ان کا کرکون نہیں بن جاتا انشاءاللہ اور بات کی جائے عمران خان صاحب کے دشمنوں کی جو انہیں نا پسند کرتے ہیں ان کے لئے میرے پاس ایک نا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اتنے زیادہ مطلب بڑے اور سینئر سیٹیز ہیں تو آپ لوگ انہیں مطلب مارنے پر تلیں یار وہ ان کی ایج اس وقت ای تنگ سیونٹی یرز کے اب آؤٹ ہے مطلب قریب ہے سیونٹی یرز کے تو آپ انہیں مارنا چاہ رہے ہیں مطلب پہلے اگر آپ انہیں مارنا چاہ رہے ہیں تو ایسا میں کبھی ہونے نہیں دوں گا یہ میرا سینہ ادھر گولی چلا دو اتنی محبت اکان صاحب سے اور پہلے میری باری آئے گی پھر میرے بڑوں کی پھر میرے باپ کی پھر میرے دادا کی ہم سب کی باری آئے گی شہید ہونے کے لئے کہ نمران خان صاحب تک انہیں نہیں پہنچنے دیں گے ہم تینکیو سو مچ